موسیقی دیکھا ہے بہت مشکل فکریں دیئے ہوتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ پھر رٹا لگا رہتے ہیں تو زیادہ پیدا جب آپ کو کئی چیز کی سمجھ جائے گی رٹا لگائیں گے تو رٹا کسی بھی وقت بھول سکتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ بچوں کو جو ہے ای ڈی ایم کا مطلب سمجھایا جائے اور پھر ان کو بتایا جائے کہ فکرہ بانتا کیسے ہے جب آپ کو فکرہ بنانا آگیا تو پھر جتنے چاہے ای ڈی ایم آپ یاد کر سکتے ہیں کیونکہ بچے اگر مار کھاتے ہیں تو وہ میکنگ سنٹنس کی حوالے سے مار کھاتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ اس حوالے سے آپ کو کوئی کنفیون نہ ہو کوئی بھی ای ڈی ایم آئے کیونکہ کافی ای ڈی ایم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بھی مطلب چھپا ہوتا ہے تو جیسے پریکٹس میں آئیں گے آپ کو اندر کا مطلب بھی اگر دوننا آگیا تو پھر فکرہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا تو آغاز کرتے ہیں جی پہلے ای ڈی ایم کا ایڈ اینی ریٹ ایڈ اینی ریٹ ہر حال میں کسی بھی صورت میں ہر حال میں اب دیکھیں اکومت کو ہر حال میں مہنگائے پر قابو پانا ہوگا جس فکرہ میں کوئی کام مجبورن کرنا پڑے فیوچر میں تو اس پہ ہم will have to کا use کریں گے will have to is shall have to subject use work for so on objects the government will have to control حکومت کو قابو پانا پڑے گا کس پر inflation یہ ہو پان گیا object the government will have to control inflation ہر حال پر and پھر ہم نے ای ڈی ایم لگا دینا ہے ایٹ اینی ریٹ ایٹ ایٹ اینی ریٹ تو اس طرح آپ کا مکمل ہوا the government will have to control inflation ایٹ اینی ریٹ آخر میں آپ نے ای ڈی ایم لگا دا ایٹ اینی ریٹ کسی بھی حال میں نیک دیکھیں بیڈ بلڈ رنجش ہونا there should be no bad blood use of there there should be no bad blood between two brothers because there are two brothers in between there should not be red blood it should not be red blood then next there should be no bad blood there is no bad blood a 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 bad blood what can even be beneficial a bad blood is disliked everywhere present fulfilment کا فکرہ ہے یعنی کہ بیکار آدمی کو ناپسند کیا جاتا ہے ہر جگہ ایوری ویر بیکار آدمی کو ہر جگہ ناپسند کیا جاتا ہے بڑا ایسی فکرہ ہے نیکس دیکھیں بیگ اینڈ بیگیج بولیا بستر سمیت بولیا بستر سمیت اس نے پناہ گھر چھوڑ دیا بیگ اینڈ بیگیج بولیا بستر سمیت تو ویڈ کی ضرب نہیں ہے اس کی اندر ہی ویڈ کبر ہوگا اس نے اینڈ بیگیج بولیا باہر سمیت جاتا ہے نیکس دیکھیں بی بورن بیگر نتا ہے اپنے مو میں چاندی کا چمچ لے کر پیدا ہونا تو امیر گھرانے میں پیدا ہونا اس کا مطلب کیا ہے امیر گزانے میں پیدا ہونا تو بی جہاں بھی آئے گا اس کی جگہ پر ہمیشہ ہیلپنگ ورب ہوتا ہے اب دیکھیں احمد واس بون صرف آپ نے سبڈل لگانا ہے اس کے بعد ہیلپنگ پریزر میں تو ایزر ہے ماضی میں ماز بر تو پاس میں پھر کیا ہوگا احمد واس بون سارا ایڈیم ہوئی ہوگا احمد واس بون ویڈا سنگل سپور تو وہاں پر اگر احمد تھرڈ پرسن ہے تو اس کے لیے ہیز یوز ہوگا ان ہیز ماؤت ٹھیک ہو گیا تو احمد امیر گزانے میں پیدا ہوا صرف آپ نے کیا کیا سبڈل یوز کیا سبڈل کے بعد پھر وان میں تبدیل کی اگر سبڈل ہوتا آئی تو ماہی آنا تھا تو کوئی نام ہے تو اس کے لیے مین کی بات ہو رہی ہے تو ہیز فیمیل ہوتی تو پیشی دیکھیں بے نظیر کوئی لے ہیں چلیں بے نظیر امیر گزانے میں پیدا ہوئی بے نظیر تو بیگی جہاں بہات بے نظیر واسبون ویڈا سلور سپون ان ہر ماؤس اب یہاں پر آجے گا ہر تو اس طرح یہ ایڈیم کے جو سنٹینسز ہیں وہ مکمل ہوئے آپ کو ایڈیم کے مطلب پر چلا اور یہ بھی پر چلا کا فکرہ بانتا کیسے ہے اور جیسے سے میرے بچوں آپ پریکٹس میں آتے جائیں گے انشاءاللہ ایڈیم کا فکرہ بنانا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا اور آپ کو پورے پورے نمبر ملیں گے کوشش کریں کہ ہماری جو جو ٹیکنیس ہم بتا رہے ہوتے ہیں اس ٹیکنیس کو ویڈنس میں لائے کریں تو اس طرح انشاءاللہ کوئی بچہ بی اے میں فیل نہیں ہو سکتا نہ وہ انٹر میں فیل ہو سکتا ہے یہ ایڈیم اور کریکشن کریکشن بھی ہم آپ کو کرائیں گے ٹیکنیس کے ساتھ اور جو بچہ ایڈیم کریکشن کر لیں وہ کسی بھی صورت فیل نہیں ہو سکتا بی اے میں تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے بچے یونیورسٹیوں کی بہت سی فیسے بھرتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ویڈنس نہیں دی جاتی اور صحیح سے گائل نہیں دی جاتی اس لئے وہ فیل ہوتے ہیں وہ فیل نہ ہو تو ایک دفعہ آپ یونیورسٹی کی فیس بھار دن دوبارہ آپ کو فیس نہ پڑھنی پڑے اور آپ کو کامیابی ملیں تو کوشش کریں اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں کامیابی لینا تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں چونکہ جب آپ اپنی خوشی کے لیے دوسرے کی خوشی کو برباد کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ کی ذات نراض ہوتی ہے ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ کی ذات نراض ہو تو پھر ہم سکون کی نیند سو سکتے ہیں ہپی لائف گزار سکتے ہیں اور ہم ہر ہونی سے بھی بس سکتے ہیں ٹیک کیئر اللہ حافظ